مہلاؤں کو اگر افسر ملے تو وہ کسی بھی چھیتر میں اپنا پرچم لہرانے کا دم رکھتی ہے پھر چاہے وہ شہر کی مہلائیں ہو یا گاؤں کی بدوہی کے عورائی چھیتر کے گاؤں میں کچھ مہلاؤں نے آسٹر مشروع کی خیتی شروع کی ہے اس مشروع کو وہ کھلے بازار میں بھی بیشتی ہیں اس کے علاوہ اسے پروسس کر کے اچار بناتی ہیں اور اسے بیشتی ہیں اس طرح سے ان مہلاؤں کو ایک آمدنی کا اچھا ذریعہ ملا ہے ہم بھوسے کو پانی میں بھیگویں گے اس میں دوہ ڈالیں گے بارفٹین اور فارملین ملائیں گے پانی میں اس کے بعد صوبہ بھوسا کو چھان دیں گے برطن میں اس میں ہم بیج ڈالیں گے بیج ڈال کے ملائیں گے بیج بنایں گے بیج بنا گے اس میں بھریں گے بھر کے تب بیج کریں گے ہم اس کو ایک بیج ہمارا تیار ہو گیا ہے مسروم کا ایسے ہم لوگ دفتندرہ شیت کر دیتے ہیں اسے بیج نکلتا ہے ہمارے ساتھ میں ایسی ہی کچھ ملائیں ہیں ان سے باتچیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے منیشہ موریہ جی سے منیشہ جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا تریسی ویکیاس کی اندرہ بیجوہ میں جا کر مسروم کی ٹریننگ لیں اس کے بعد ہم نے مسروم لگایا یہ ہمارا دس بائی بیس کا کمرہ ہے اس میں ہم نے تین سو بائیگ لگایا ہے اور اشٹر مسروم اور ہمارا ایک بائیگ میں دو کلو نکل جاتا ہے دو مہینے میں ایک بائیگ میں دو کلو نکل جاتا ہے مسروم اور ہم نے تین سو لگایا ہے تو ایک مہینے کا تیس ہزار روپیاں بینیفٹ ہوتا ہے اور دو مہینے کا ساٹھ ہزار اور ہمارا دو مہینے سیزن چلتا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو ہٹا کر پھر سے دوسرا لگاتے ہیں پھر اس میں بھی ہمارا وہی ہے ایک مہینے کا تیس اور دو مہینے کا ساٹھ تو اس سے ہمارا ایک لاکھ بیٹس ہجار روپیاں بینیفیٹ ہو جاتا ہے اور ہم سبجی کا کھیتی بھی کرتے ہیں اور آسٹر مشروب کا بھی کرتے ہیں مانیشہ یہ بتائیے یہ جو مشروب آپ لوگ تیار کرتے ہیں آسٹر مشروب تو اس کو کہاں بیچتے ہیں کیسے بیچتے ہیں کیونکہ بزار میں ایک تو بٹن مشروب ہوتا ہے جو سبجی کی دکانوں پر بھی بہت ملتا ہے یہ جو مشروب ہے اس کا استعمال کس کس طرح سے ہوتا ہے آپ لوگ کیسے بیچتے ہیں یہ مشروب ہم لوگ آتے ہیں تو اس کا اچار بھی بناتے ہیں پھر اس کو مارکیٹ میں بیچتے ہیں اور اس کو ہم یہ لالا نگر میں اگری پروڈوسر کمپنی ہے اس کو سکھا مسروم سکھا کر دیتے ہیں ان کو ریال مشروب لیتے ہیں اور ہمارا تاجہ مسروم کھانے پینے والے بھی لوگ آتے ہیں گھر سے لے جاتے ہیں تو یہ بتائے جو اس کا اچار ہے جب اچار بنا کے بیچتے ہیں تو کیا اس سے منافع زیادہ ہوتا ہے کچھ اس سے بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ یہاں مشروع مالد پانچھے محلائیں ہیں پاس کیا اور سب دور دور کی ہیں تو وہ بھی اپنا یہی روزگار کرتی ہیں تو یہ بتائیے جب سے آپ مشروع کی کھیٹی کر رہے ہیں آمدنی کر رہے ہیں تو کیا چیزیں تھیں جو اپنی آپ نے پوری کیسے دیکھئے پہلے ہم لوگ سمو چلاتے تھے تو وہی آنا جانا رہتا ہے کھیٹی میں جانتے ہیں کتنا مینی فیٹ رہتا ہے پھر اس کے بعد یہ جو اللہ کر رہے ہیں اسے تو ہمارے گھر کی کچھ ستتی سدھری ہے پہلے اسے کچھ سدھری ہے پہلے وہی جیسے کی سمو کی محلہ تھی یہ تو سمو ہی کی محلہ ہے جو ہم لوگ اور اشتر مسروم گانے لگیں تو بہت سارے لوگ ہم لوگ کو جاننے لگیں کیا رہی دیدی تو وہی آشتر مسروم گاتی ہیں ہم بھی بھانا چاہتے ہیں اس تو اس تھی سدھری ہے لیکن ہم نے کچھ وہی روم بنوایا تھا اس کے گا کر اس کو یہ بتائیے گا کہ آپ یہ مشروب کی کھیتی کب سے کر رہے ہیں کون سی ویرائیٹی لگائی ہے ہم دو سال سے کر رہے ہیں وہ آشتر مسروم ہے کیسا ہے اس کا بجار کیسا لگ رہا ہے دو سال سے بہت اچھا لگ رہا ہے جب بکری ہو جاتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے ہم پہلے اپنے روم میں کرتے تھے پندرہ بیگ سے تیار کیے اس کے بعد میں پروفیٹ سمجھ میں آئی اس کے مسروم کے لیے ایک الگ سے روم بنوائے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مشروب کی کھیتی سے جڑنے کے بعد ان مہیلاؤں کے جیون میں ایک بڑا بدلاؤ آیا ہے اب یہ مہیلائیں اپنی ضرورتوں اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے کسی کے اوپر نربھر نہیں ہیں بلکہ یہ آت نربھر ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ دوسری مہیلاؤں کو بھی اب یہ لوگ مشروب کی کھیتی کے لیے پرشکشر دیتی ہیں انہیں پریریت کرتی ہیں بتاتی ہیں کہ وہ اس کو لے کر کس طرح سے آگے اپنا کام بڑھا سکتی ہیں کس طرح سے وہ بھی اس سے اپنے گھر میں آمدنی کا ایک اچھا ذریعہ بنا سکتی ہیں شیلے شروع رہا گاؤں جنگشن